بنگلہ دیش میں تقریباً دس فیصد ہندو آباد ہیں اور وہ اپنی مذہبی رسومات ازاددانہ طور پر کرتے ہیں لیکن اس بار ہندو نے ایسی حرکت کا ڈالی ہے کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو یہ برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے ہندو کے مندر پر حملہ کر دیا مسلمانوں نے مندر پر حملہ کیا تو اس وقت یہ ہندو کیا کر رہے تھے درگا پوجہ کے دوران دھاکہ سے سو کلومیٹر دور ایک مندر میں ہندو درگا پوجہ کی سیلیبریشنز کر رہے تھے اس پوجہ میں ہندو نے قرآن پاک کو اپنے خدا جن کی وہ پوجہ کرتے ہیں ان کے پاؤں کے ساتھ رکھ دیا جس بات کا علم جب مسلمانوں کو ہوا اور انہوں نے مندر میں حملہ کر دیا اس آرٹیکل میں بھی آپ اس واقعے کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اب دیکھیں ہندو کو بنگلہ دیش میں پوری ازادی حاصل ہے لیکن جب یہ لوگ اسلام مذہب کی توہین کریں گے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کریں گے تو ریاکشن تو آئے گا ہی اس حملے میں چار لوگ مارے گئے تھے اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے تھے اس حملے کے بعد حسینہ واجد اپنے ملک کے مسلمانوں کے خلاف ہی میدان میں آ گئی ہیں حسینہ واجد نے یہ بیان تو دیا کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف جو ہو رہا ہے اس سے بنگلہ دیش میں بھارت اور ہندوں کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے حملے پھر ہو سکتے ہیں اب اس کے بعد حسینہ واجد ایک تو بھارت کو یقین دہانیاں کروا رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جنہوں نے یہ کیا ان کو سزا دی جائے گی جبکہ ہندو رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اب اس کے بعد بنگلہ دیش کے مسلمان حسینہ واجد کے خلاف بھی اٹھ کڑے ہوئے ہیں کہ تم بھارت اور ہندوں کا ساتھ دیتی ہو اب بنگلہ دیشی لوگ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ اس سے اچھا تو وہ پاکستان کے ساتھ ہی رہتے کیونکہ پاکستان مسلمانوں کے حق میں آواز تو بلند کرتا ہے لیکن حسینہ واجد تو مسلمانوں کو ہی غلط کہہ رہی ہیں جس کے بعد بنگلہ دیش میں بہت مظاہرے کیے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف اور حکومت کو پرو انڈیا اور پرو ہندو کہا جا رہا ہے اس وقت صرف بنگلہ دیش میں ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں میں بھارت کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے بھارت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے جو بھارت اسام کے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے جبکہ عرب ممالک میں تو بھارت کی مسنوات کا بائیکوٹ کیا جا رہا ہے اور بھارت کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے